بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زرمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زرمینہ اس کچن یوٹیوب چینل اور آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک سپیشل قسم کی فروڈ چٹ بنانے کی ریسپی بہت ہی جوسی مزیدہ سے یہ فروڈ چٹ آپ کی بن کر تیار ہوگی بلکل آسان ریسپی اور سب سے خاص بات ہے کہ بہت کم وقت میں بن کر تیار ہو جاتی ہے تو جی آپ نے بینہ سکپ کیا ریسپی کو دیکھنا ہے اور چینل پر نئے ہیں تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائ تو چلے جی ریسپی بنانا ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہاں پر میں نے دو سے تین چمچ چینی کے لیے انہیں میں نے پانے میں بگو کے رکھ دیا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے اس سے آپ کا ٹائم کم لگے گا اور جلدی چیزیں تیار ہوں گی چینی کو اپنے بگو کر رکھ دیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے ایک بال لیں گے اور اس میں دو کپ تھنڈا پانی میں نے اس میں ایڈ کیا ہوئے ٹھیک ہے تھنڈا پانی آپ نے لینا ہے اور یہاں پر آپ نے دو پکٹ لینے ٹینگ کی اورنج اپنے لینے اور کوئی فلیور نہیں آپ نے لینے اگر آپ ہلکی سی کھٹی چارٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ ہی لینے یہاں پر دو پکٹ میں نے لیا ٹینگ کی 20 روپیس کے یہ ایک پکٹ اور اب آپ نے اس کو کاڑ کر پانی میں مکس کر دینا ہے دونوں پکٹ کو آپ نے دو کپ پانی میں ایڈ کرنا ہے اگر ایک کپ پانی لینے آپ تو اس میں ایک پکٹ لے سکتے ہو میں نے یہاں پر دو کپ پانی لیا تاکہ جو فروٹ ہے نا وہ سارے اس میں ڈپ ہو سکے ات پانی آپ نے لینے تب ہی جو آپ کی چارڈ ہے وہ جوسی مزیدار سی بن کر تیار ہوگی اب آپ نے ٹینگ کو پانی میں ایڈ کر کے اچھے سے مکس کرنے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو جی پانی آپ دیکھ سکتے ہو اس میں آئس بھی ہے کیونکہ یہ میں نے یہاں پر چل وارٹر لیا ٹھیک ہے بہت تھنڈا پانی لیا اچھے سے اپنے ٹینگ مکس کر دیں اب آپ نے یہاں پر 1 ٹی سپون کے قریب ایڈ کرنا ہے کالے مرچ کا پاورڈر بہت اچھا ٹیسٹ یہاں ہے ایڈ کرنے سے half ٹی سپون کے قریب تم ایڈ کرتے ہیں زیرہ پاورڈر اب آپ نے یہاں پر 1 ٹی سپون کا قریب ایڈ کرنا ہے چارٹ مسالہ اگر آپ تھوڑی سی سپائسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر چارٹ مسالے کے 2 ٹی سپون کے قریب چارٹ مسالہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بھائی کے آئیے ہیں اجیے میں نے یہاں پر یا پر چین کے قریب چارٹ مسالے ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں چینی والا پانی ایڈ کر دیا جو ہم نے شروع میں بھگو کے رکھ دیا تھا اور اب آپ نے ان تمام چیزوں کا اچھے سے مکس کرنا ہے تو جی یہ بہت ہی مزدار سا ایک کھٹا مٹھا سا پانی آپ کے پاس تیار ہو چکا ہے وہ بھی بہت ہی جلدی تو جی یہ بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتی اس رسپی کے خاص بات یہی ہے تو جی اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی بھی مزید رسپی اس وقت پر مل سکیں تو جی یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو پانی ہے نا وہ تیار ہو چکا ہے کھٹا تو ہم اسے سائٹ پر رکھ دیں گے اب آپ نے ایک بال لینا ہے تو اب بھی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے گوھر سے ویڈیو کو دیکھنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے اس میں کیلے کاٹ کر ایڈ کر دینا ہے کیلے آپ تب ہی کاٹیں جب آپ چارٹ کو بلکل سرف کرنے والے ہو کیونکہ اس طریقے اگر کیلے پہلے ہی کاٹ کر رکھ دیا جائے تو وہ کیا ہوتے ہیں کالے پر جاتے ہیں ان کا کلر ڈل ہو جاتا ہے اب آپ نے یہاں پر ایپل ایڈ کر دینا ہے تو ایپل میں نے پہلے سے ہی کاٹ کر دیئے تھے تو یہاں پر اب ہم اس میں ایپل ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جی امرود سیزن کے جو پھل آویلیبل ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے تو ایک سپیشلی اس چارٹ میں یہ والے پھل بہت ہی مزیدہ لگتے ہیں تو ساتھ ہی میں نے اس میں کھربوزے ایڈ کر دی ہیں بڑی کاٹ کر پھلوں کی کٹنگ پر آپ نے خاص توجہ دینی ہے بلکل بڑی کاٹ کر آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہے اب ہم میں نے اس میں سٹوبری ایڈ کر دیا تھوڑے سی میں نے بچا لیا ہے بعد میں ڈیکوریشن کے لیے اور ساتھ ہی اب ہم اس میں کھجور ایڈ کر دیں گے تو جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کھربوزے کا امرود کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میٹھیں ہیں کے نہیں ہیں تو اس لئے ہم اس میں کھجور لازمی ایڈ کریں گے تاکہ اس طریقے سے جو ہماری فروٹ چارٹ کی جو مٹھاس ہے وہ بیلنس رہ سکے گی تو اب ہم اس میں جوس ایڈ کر دیں گے لیکن جوس ایڈ کرنے سے پہلے ایک خاص ٹپ یہ آپ کو میں بتاتی چونہوں آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر کر اس میں ڈالنا ہے کیونکہ جو مصالے ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں وہ نیچے جا کر سارے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی کہ میں نے مکس کیا پھر بھی مصالے اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے اچھے سے مکس کرنے تاکہ آپ کو مصالوں کا اچھا سا ٹیسٹ آسکے سمپل سے مصالے ہیں لیکن مزہدار لگتے ہیں یہ آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا یہاں پر دیکھیں میں نے جتنا جوست بنایا تھا وہ انف ہے تمام پھل اس میں اچھے سے ڈپ ہو گیا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور پیارہ سے کمنٹ کر کے بھی بتائیں کہ آپ کون سے شہر سے اس ریسپی کو دیکھ رہے ہو اور آپ کو یہ ریسپی کیسی لگ رہی ہے اب ہم لاسٹ میں اس کو پر جتنے اچھے سے آپ ٹھنڈا کر کے اس چارڈ کو سرف کریں گے یہ اتنی ہی مزدہ لگتی ہے کھانے میں اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینز اور فیرمی میمبرس کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح کی مزدہ ریسپیس کے لیے میرے چینل پر آتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ